اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور لاسٹ تک دیکھتے لیجئے انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ اسی طرح کا بزنس کارڈ ڈروک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلی ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سو تعریف کروا دوں ناظرین میرا نا محمد دانس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انسکیبوٹر اینڈ گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل انسکیبوٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فورم بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ڈوٹیفکیشن کے ثورت ملتی رہیں سو اوکی ناظرین یہاں جو ہے میں مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے بہت ہی پیارا سا یونیک سا دوہزار اٹھارہ کا جو ہے ایک نیو ڈیزائن والا ہم لوگوں نے بزنس کارڈ ڈرو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سمپلی میں نے یہاں پہ اپنا کورلڈرہ اوپن کیا یہاں پر جو ہے سو اوکی ناظرین اس ٹائم جو ہے ہم لوگ کورلڈرہ نائن کا یوز کر رہے ہیں آپ لوگ کورلڈرہ کے کسی بھی ورزن میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سب میں میکنگ کا پروسیس بلکل سیم ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے میرے پاس دو بزنس کارڈ جو کہ آل ٹو آل سی ڈیر فارمیٹ میں ہیں اس کی جو ہے ڈانڈوڈ لنک میں آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو کے اینڈ میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے جا کے آپ لوگ اس کو ایزیلی ڈانڈوڈ کر سکتے ہیں بلکل فری میں اور وہ بھی سی ڈیر فائل میں لیکن آپ لوگوں نے ان کو ڈانڈوڈ کرنے سے پہلے یہاں آپ لوگوں نے ایک نیو بزنس کارڈ کو ڈراؤ کرنے کا طریقہ سیکھ لینا ہے نیو بزنس کارڈ کو ڈراؤ کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پہ کچھ انگریڈینٹس ہیں کچھ انگلیش کے ورڈز وغیرہ ہیں جو کہ میں نے پہلے سے یہاں پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں جسٹم اس کو اپنے بزنس کارڈ میں ارجسٹ کریں گے اور ایک نیو بزنس کارڈ ڈراؤ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیے ناظرین سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بزنس کارڈ کا سائز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں سے ہم لوگوں نے لینا ہے ریکٹانگولر ٹول اور سمپلی ایک ریکٹانگولر ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈراؤ کر دینی ہے اور ڈراؤ کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے سائز دے دینا ہے 3.5 انچز بائی ٹو عام طور پر جو بزنس کارڈ کے سائز چلتے ہیں وہ ہوتے ہیں 3.5 انچز بائی ٹو کے تو سمپلی میں نے سائز لگایا اور اس کو اپنے کی بورڈ سے پی کا بٹن پریس کیا ہے تو یہ بالکل سینٹر میں آ گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سمپلی ہم لوگوں نے جو ہے ریکٹانگولر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے یہاں سے white color جو ہے اس میں fill کر دینا ہے اور next step ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سمپلی ہم لوگوں نے یہاں پہ جانا ہے ellipse tool میں اور سمپلی ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک ellipse shape جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ draw کر دینی ہے اور draw کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے ایک click کرنا ہے اس کے سینٹر میں تو جب ہمارے پاس جو ہے یہ چاروں corner سے جو ہے ہمارے پاس arrow آ جائیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو نیچے کی جانے drag کرنا ہے اور drag کرتے ہی ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے right click کر دینا ہے جس کی مدد سے یہ duplicate ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور بار اسے duplicate کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور کو یہاں پہ ہم لوگوں نے drag کر دینا ہے اور duplicate کرنا ہے اور center پہ click کر کے ہم لوگوں نے اس کو یہاں سے تھوڑا سا گھما دینا ہے بالکل اس طرح سے اس کے بعد اب جو ہے ہم لوگوں نے ان میں colors فیل کرنا ہے سب سے نیچے والی میں ہم لوگوں نے یہاں پر color فیل کرنا ہے black color تو سیمپلی میں نے یہاں سے black color اس پر جو ہے adjust کر دیا اور اس سے نیچے والی میں ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پر 80% black color فیل کرنا ہے تو سیمپلی ہم لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے shift 11 کا button press کرنا ہے اور یہاں پر ہم لوگ 80% کرپٹن کلر جو ہے اس میں فل کر دیتے ہیں اور اس سے اوپر والی میں جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ کلر فل کرنا ہے اورنج اور سب سے اوپر والی میں ہم لوگوں نے یہاں پہ کلر فل کرنا ہے مسترڈ کلر تو میں نے یہاں پہ سارے کلر فل کر دیئے اور فل کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے سب کی آوٹ لینز کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے سمپلی سب کو کٹھا کر کے یہاں سے ہم لوگوں نے گروپ کر لینا ہے اور گروپ کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں ہم لوگ چلی جاتے ہیں ایفیکٹس میں اور ایفیکٹس میں جانے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے پاور کلپ اور یہاں پر ہے ہمارے سامنے پلیس انسائٹ کنٹیلر ہم لوگوں نے اس پر کلک کر کے اس ایرو کے سائن کو اپنی ریکٹانگولر پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اندر جا کے جو ہے پاور کلپ میں ہم اندر والی چیز کی اڈجیسمنٹ کریں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پھر ایفیکٹ میں جانا ہے اور پاور کلپ میں جانا ہے اور ایڈٹ کونٹینٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہم لوگ ایڈٹ کونٹینٹ پر آئے تو ہم لوگ اس کے اندر پاور کلپ ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس چیز کی اڈجیسمنٹ کر لینی ہے جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر کرنا چاہے ہم لوگ کر سکتے ہیں اور ایک کورنر سے پکڑ کے میں نے اس کے سائز کو تھوڑا بڑھا کر لیا سو اوکے ناظرین اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگ جائیں گے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر میں نے لکھے رکھا ہوا ہے ای ایف کمپنی کا نیم یہاں پر جو ہے آپ لوگ جس قسم کا بھی بزنس کا ڈرو کرنا چاہتے ہیں اس کا لوگو یوز کیجئے گا اور نیچے جو ہے اس کمپنی کا نیم اور نیچے جو ہے آپ لوگ یہاں پر جا میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر جو ہے آپ لوگ اس کمپنی کے بارے میں چند لائنوں کا جو ہے شورٹ ڈسکرپشن دے سکتے ہیں دو یا تین لائنوں کا تو چلیے ان تینوں چیزوں کو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد جو ہے اپنے بزنس کارڈ میں میں نے یہاں پر اس کو اڈجیسٹ کر دینا ہے میں نے یہاں سے کنٹرول پیج اپ سے اس کو فرنٹ آف پیج کیا اور یہاں پر جو ہے میں نے اس کو اڈجیسٹ کر دینا ہے سو فائنلی میں اس کو یہاں تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں یہاں تک جو ہے ہمارے سامنے بیسٹ ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سمپلی ہم لوگوں نے ان میں جو ہے کلر فیل کرنا ہے اے ایف میں جو ہے میں یہاں پر ٹو کلر کمبینیشن کی جو ہے ایک شیڈ بناؤں گا تو سمپلی میں نے اپنے کی بورڈ سے ایف الیون کا بٹن پریس کیا اب جو ہے میرے پاس فاؤنٹین فیل کا ڈائلوگ باکس اوپن ہو گیا اس میں ہم لوگوں نے فروم میں جانے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے کلر چوز کر لینا ہے اورنج کلر اور ٹو میں جانے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے کلر چوز کر لینا ہے مسترڈ کلر تو میں نے یہاں پر سمپلی ڈیپ ییلو کلر لکھ کے اوکے کر دیا تو یہ جو ہے ہمارے سامنے ایک شیڈڈ کلر سکیم آگئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے سمپلی کسٹم میں جانا ہے فاؤنٹین فیل کا ڈائلوگ باکس اوپن کر کے اور یہاں سے جو ہے مسترڈ کلر کو میں تھوڑا سا آگے کی جانب موو کرتا ہوں سو اوکے ناظرین اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے یور ٹیک سلوگن ہیر جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کے کلر کو میں یہاں پر تھوڑا سا لائٹ کرتا ہوں میں نے اس کو یہاں پہ 50% پر بلیک کلر کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے میں اس کے سائز کو یہاں پہ بڑا کیا اور سائز کو یہاں پہ بڑا کر لینے کے بعد دیکھئے ہم لوگوں نے یہاں پر کارڈ کی ایک سائٹ پہ کمپنی کا نیم اور ایک سائٹ پہ جو ہے ہم لوگوں نے کمپنی کا لوگو اور شوڈ ڈسکرپشن یہاں پہ دے دی اور دوسری طرف ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اس client کا name یہاں پر type کرنا ہوتا ہے جس کا ہم لوگ یہاں پر business card draw کر رہے ہیں تو سمپلی میں نے یہاں پر اپنا name ہی type کیا ہے محمد انس graphic designer میں نے یہاں پر لکھا ہے تو سمپلی میں نے یہاں پر یہ type کیا type کر لینے کے بعد graphic designer کے word کو جو ہے میں یہاں سے color دے دیتا ہوں میں نے یہاں سے اس کو جو ہے 40% black color میں نے اس کو دے دیا سو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سیمپلی ہم لوگوں نے ریکٹانگولر ٹول لینی ہے اور ایک جو ہے لمبی سی ریکٹانگولر یہاں پہ ڈرو کر دینی ہے اور ڈرو کر لینے کے بعد چاروں کورنرز کو ہم لوگوں نے گول کر دینا ہے سو جیسے ہی ہم لوگوں نے یہاں پہ چاروں کورنرز کو گول کیا تو یہ جو ہے ہماری ریکٹانگولر چاروں طرف سے سموت ہو گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے سیمپلی اس میں بلیک کلر فیل کر دینا ہے اور آوٹ لین کو بالکل ختم کر دینا ہے اور ختم کر لینے کے بعد یہاں سے ہم گئے انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول میں اور سیپلی اس ٹول کو سیلیکٹ کیا اور اس کے ہاف ایریے کو ہم لوگوں نے ٹرانسپیرنس کر دیا اور اس کو جو ہے اب ہم لوگوں نے گریئے سکیل پر کنورٹو بٹ میپ کر دیا تو یہ جو ہے کچھ اس طرح کی جو ہے ہمارے سامنے شیپ آگئی اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے مزید کارڈ کو خوبصورت بنانے کیلئے یہاں سے ہم لوگ گئے پولیگن ٹول پر اور یہاں سے ہم لوگوں نے کر دیا سٹکس کارنرز اور سیپلی یہاں پر ایک پولیگن ڈراؤ کر دی اور ڈراؤ کر لینے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے ایک اور نیچے رائٹ کلک سے جو ہے ڈبلی کےٹ کی دونوں کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں سائز کو چھوٹا کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے دونوں کو ہم لوگوں نے یہاں سے ویلڈ کر لینا ہے اور ویلڈ کر لینے کے بعد ریکٹنگولر ٹول کی مدد سے سینٹر میں ریکٹنگولر ڈرو کی اور ڈرو کر لینے کے بعد بلکل سینٹر میں کر دیا ہم لوگوں نے اس کے اور دونوں کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو کر دیا ویلڈ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے جو ہم لوگوں نے اے ایف میں جو کلر فل کیا ہے اسی کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اپنی جو ہے پولیگن شیپ میں میں اس کو پاور کلپ کر دینا ہے اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر کچھ فون نمبر وغیرہ ہے یہاں پر فون نمبر وغیرہ آپ لوگ اپنے یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ دینا چاہیں تو سمپلی میں نے ان کو میں نے یہاں پر ارجسٹ کرنا ہے میں نے اس کے سائز کو بڑا کیا اور سمپلی میں نے یہاں سے وائٹ کلر فل کر دیا اسی طرح سے جو ہے میں یہاں پر ای میل کا سائن بھی میں نے یہاں پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سمپلی میں نے اس میں بھی جو ہے وائٹ کلر فل کر دیا سو فل کر لینے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے فون نمبر وغیرہ کو ڈریک کیا اور سمپلی میں نے اس میں یہاں سے جو ہے فیروزی کلر فل کر دیا اس کے پاس سمپلی میں نے اس کے سینٹر میں کر دیا اور دوسری طرف جو ہے ہم لوگ یہاں پر اپنے ای میل وغیرہ جو ہے ہماری انکوائری کے لیے جو ای میل ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ لگا دینے ہیں سمپلی میں نے ان میں بھی یہاں سے فیروزی کلر فیل کر دیا سب کو یہاں سے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر لینے کے بعد جو ہے میں ان کے سائز کو میں نے یہاں سے چھوٹا کر دیا ایک کورنر سے پکڑ کے ہم لوگوں نے سمپلی سائز کو چھوٹا کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس نیچے کی جانب جو ہے ہم لوگ ایڈریس وغیرہ جو بھی دینا چاہتے ہیں سمپلی ہم لوگ دے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ ایڈریس لکھ کے رکھا ہوا ہے سمپلی میں نے اسی کو یہاں پہ ڈریک کیا اور میں نے اس کو اڈجیسٹ کر دیا اور یہاں سے میں الائیمنٹ تھوڑی سی میں ٹھیک کر لیتا ہوں بلکل اس طرح سے جیسا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے اپنے کارٹ کی فرنٹ سائٹ بنا لی ہے اب ہم لوگ جو ہے اسی کو ڈبلیکیٹ کریں گے اور ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد ہم لوگ اس کی بیک سائٹ بھی ڈراؤ کریں گے تو سمپلی میں نے یہاں سے جو ہے اس کو نیچے کی جانب ڈبلیکیٹ کر لیا اور ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد جو ہے اب اس میں جو ہے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے بیک سائٹ کے لیے ہم لوگوں نے نیم وغیرہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے یہاں سے ختم کر دینی ایڈرس چاہیے کمپنی کا نیم چاہیے اور کمپنی کے بارے میں کچھ شورٹ ڈسکریپشن چاہیے تو ہم لوگوں نے سمپلی سب سے پہلے اس کو سینٹر میں کر دیا دونوں کو سیلیکٹ کر کے یعنی کہ اس ٹیکسٹ کو اور پیچھے والے کو ہم لوگوں نے دونوں کو اس طرح سے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے سی کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے بالکل سینٹر میں آ جائے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کے کلر کو یہاں پر سمپلی وائٹ کر دیا اب ہم لوگ ایفیکٹ میں جانے کے بعد یہاں سے ہم لوگ گئے ایڈٹ کانٹینٹ میں اور یہاں سے جو ہے ہم لوگوں نے نیچے والی جو ہماری ڈیزائن تھا اس کو ہم لوگوں نے سمپلی یہاں سے جو ہے تھوڑا سا بڑا کر لیا ایک کورنر سے پکڑ کے میں اس کو سائز کو اس کے تھوڑا بڑا کر لیا سو بڑا کر لینے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے اس میں نیچے کے جانے ہمارا جو ایڈرس تھا اس کو ہم لوگوں نے بلکل سینٹر میں کر لیا اور اوپر جو ہے کمپنی کا نیم شورٹ ڈسکریپشن اور کمپنی کا لوگو ہم لوگوں نے دونوں کو یہاں پہ سیلیکٹ کیا یعنی کہ اپنی بیک گراؤنڈ کو یعنی کہ ہماری جو پیچھے ریکٹانگولر ہے اس کو اور سیمپلی ہم لوگوں نے لوگوں کو دونوں کو سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد اپنے کی بورڈ سے سی کا بٹن پریس کیا تو یہ بلکل سینٹر میں آ گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے دونوں کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہ جو ہیں ہمارے سامنے بہت ہی پیارے سے خوبصورت سے جو ہے ہم لوگوں نے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا جو ہے بزنس کارڈ ڈرو کرنے کا طریقہ سیکھا ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل انسکرمیٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فورم بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹس اپ ڈیئر نوٹیفکیشن کے طور پر ملتی رہے ہیں اوکے ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ باد